موسیقی اس لیے کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں چیرمن نیب جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ ایک طبقہ 35 سے 40 سال اقتدار میں رہا اور ایک کچھ ماہ اقتدار میں رہا اس لیے 35 سال اقتدار میں رہنے والوں کا پہلے اعتصاب ضروری ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس ریٹائیٹ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب سیاسی انتقام پر یقین رکھتا ہے اور نہ سیاست میں الجھانا اس کا کام ہے ہمارا کام صرف ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے چیرمن نیب نے کہا کہ ملک کا کوئی طبقہ اقتدار میں ہے یا نہیں ہمارے لیے برابر ہے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیس کو دیکھا ہم نے ہمیشہ کیس کو دیکھا فرض کیجئے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ 35 سال 40 سال بر سر اقتدار رہا اور ایک طبقہ کچھ مہینے بر سر اقتدار رہا تو 35-40 سال کا حساب کرنا پہلے ضروری ہے اس کے بعد جو لوگ مہینوں کے حساب سے بر سر اقتدار آئے پھر ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا اور اس وقت ان کا بھی حساب کتاب کیا جا رہا ہے آپ یہ یقین کریں کہ ملک کا کوئی طبقہ خواہ وہ بر سر اقتدار ہے یا بر سر اقتدار نہیں ہے ہمارے لیے برابر ہیں نیب کسی بھی قسم کے سیاستی انتقام پر نہ یقین رکھتی ہے نہ نیب کا یہ کام ہے کہ وہ سیاست میں اپنے آپ کو الجائے ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو عوام کو یہ یقین دلایا گیا لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کم از کم ضرور کی گئی لیکن یہ کوشش میرے خیال میں ناکام ثابت ہوئی کہ جی نیب سیاسی انتقام لینے جا رہا ہے یا نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے یا نیب کی ساری توجہ ایک طرف مرکوز ہے جیسے کہ منگی صاحب نے اشارت فرمایا کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیس کو دیکھا ہو ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے نیب کا کسی سے کوئی جائداد کا تنازہ نہیں نیب کیوں انتقام لے گا نیب کی پہلی اور آخری وابستگی صرف پاکستان سے ہے چیئرمن نیب نے مزید کہا کہ وہ لوگ جو عدالتوں سے باہر آ کر اور پروڈکشن آرڈر جاری ہونے پر یہ تنقید فرما رہے ہیں کہ نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے ان سے عدب سے پوچھتا ہوں آپ سے کیوں انتقام لینا ہے آپ نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا جو کیا ملک کے خلاف کیا اور کسی نے بھی ملک کے خلاف کچھ کیا ہے تو پھر نیب کی درگزر کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کہیں سے بھی تعلق ہو کچھ بھی کیا ہو جو کرے گا وہ بھرے گا نیب سے ایسی انتقام کس لیے لے گی اور کیوں لے گی اور اس لیے نہیں لے گی کہ نیب کی پہلی اور آخری وابستگی صرف اور صرف پاکستان سے لہٰذا وہ لوگ جو یہ تنقید فرما رہے ہیں جب پروڈکشن آر ریشو ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ نیب سے ایسی انتقام لے رہا ہے کوئی ان سے میں بڑے بس عدب کے ساتھ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے آپ سے کیوں انتقام لینا ہے آپ نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا آپ نے اگر کیا ہے تو ملک کے خلاف کیا ہے اور اگر کسی نے بھی ملک کے خلاف کچھ کیا ہے تو پھر نیب کے درگزر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو کچھ بھی اس نے کیا ہو جو کرے گا وہ بھرے گا یہ نیب کی بنیادی پالیسی ہے جسٹس ریٹائٹ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ اخبار میں لگاتار آیا کہ نیب پولٹیکل انجنئرنگ کر رہا ہے مجھے تو پہلی بار سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب جوڑ توڑ ہے نیب جوڑ توڑ کا ادارہ نہیں صرف کرپشن کے خاتمے کا ادارہ ہے ہم نے خواتین کی عزت نفس کا خیال رکھا بہت باعزت طریقے سے پوچھ گچ کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور عراقین کا مکمل احترام ہے چند ایسے میمران تھے جن کے خلاف نیب کیسز ہیں انہوں نے بجٹ میں کٹو دی کی تحریک پیش کر دی کہ نیب کے افسران کی تنخواہیں جو بڑی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے کچھ کا خیال تھا کہ بطور ادارہ نیب کو ہی ختم ہو جانا چاہیے لیکن ایسی کوئی تحریک منظور نہیں ہوئی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ نیب پر خرچ ہو رہا ہے نیب کئی گناہ زیادہ واپس لوٹا رہا ہے اخبار میں لگتار کئی مرتبہ آیا کہ جی نیب پولیٹیکل انجینرنگ کر رہا ہے مجھے تو پولیٹیکل انجینرنگ کا مطلب ہی ہے پہلی دفعہ سمجھ میں آیا ہے کہ پولیٹیکل انجینرنگ کا مطلب جوڑ توڑ رہا ہے نیب جوڑ توڑ کرنے کا ارادہ نہیں ہے نیب صرف اور صرف کرپشن کے خاتمے کے لیے ارسٹ اپ اٹھائے گا اور میں بار بار یہ یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ کسی قسم کی انتقامی کاروائی کا کوشش یہ کی اور اب بھی کوشاں ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا خواتین کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا میں ایک بات آپ سے یہاں ارس کروں کہ پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کے اراکین کا مکمل احترام ہے اس لیے کہ وہ عوام کی نمائندے ہیں ان کا مکمل احترام ہے لیکن چند ایسے اس میں چند ایسے ممران تھے جن کے خلاف نیاب کے کیسز بھی ریجسٹر ہیں ان کے خلاف انکوائریم بھی ہو رہی ہیں تو انہوں نے ایک تحریک کٹوتی کی پیش کر دی کہ جی نیاب کے افسران اور الکران کی تنخائیں جو بڑھائی گئی ہیں یہ تنخائیں ختم ہونی چاہیے اور ان کو وہی تنخائیں ملنی چاہیے بلکہ کچھ کا تو خیال تھا کہ نیاب کو بحثیت ادارہ ہی ختم ہونا چاہیے لیکن پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ اس قسم کی کوئی تحریک منظور نہیں ہوئی دوبارہ اپنے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ نیاب پر خرچ ہو رہا ہے نیاب کئی گناہ زیادہ اس سے واپس لوٹا رہا ہے وہ لوگ جب پروڈکشن آرٹ ریشو ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جی نیاب نے سیاسی انتقام لے رہا ہے عدب کے ساتھ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے آپ سے کیوں انتقام لے رہا ہے آپ نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا کہ پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کے عراقین کا مکمل احترام ہے اس لیے کہ وہ عوام کی نمائندے ہیں موسیقی